دیکھیں وہ جو بہن ہوا ہے وہ کنورجن بائی فورس ہوا ہے یہ نہیں ہوا ہے کہ آپ ریلیجن کے بات نہیں کر سکتے اس کو آپ کمپیر نہ کریں کامریس روس سے کامریس رسیہ جو سکتے ہیں وہاں پر جو بین تھا اس کا بطلب دوسرا تھا یہاں پر جو ہے وہ کرورجن بائی فورس بین کیا ہوا ہے تو کرتے رہے وہ ہمیں تو سچائی کے بشش پھیلانا ہے وہ تو کوتو بن لگا نہیں لگ بھی نہیں سکتا تو ہمارے لئے کوئی رکاوٹ اس میں نہیں ہے ہمارے لئے کوئی رکاوٹ اس میں نہیں ہے ہم تو وہی کام کر رہے ہیں جو سبی لوگ کر رہے ہیں خود ہندو لوگ کر رہے ہیں اس ملک میں بجارٹی ہندووں کی ہے ہندووں کے جو گروہ ہیں وہ ڈیلی وہ کرتے ہیں ان کا جو کہتے ہیں ست سنگ ہوتا ہے اس نے اپنی مذہب کی بات بتاتے ہیں وہ ایسی ہر ایک کو آزادی ایک کو اپنی مذہب کی بات بتائے دیکھیں ہمارا جو کانسٹیوشن ہے انڈیا کا کانسٹیوشن کے کلاز کو تو بدل نہیں سکتا کوئی اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی کو یہ رائٹ ہوگا کہ جس ریلیجن کو چاہے مانے جس ریلیجن کو چاہے پروپگیٹ کرے دونوں باتیں جس جس ریلیجن کو چاہے مانے جس ریلیجن کو چاہے کرے جس ریلیجن کو چاہے پروپگیٹ کرے بیسک چیز یہ ہے وہ فنڈیمنٹل رائٹ ہے وہ جو بین لگا ہے وہ صرف اس پر ہے کہ کسی کو فورسفل طریقے پر آپ کسی کا مذہب بدلیں تو ہم ہے تو اس سے کوئی بتا بھی نہیں ہم مذہب بدلنے کے بعد بھی نہیں کرتے تو ہمارے لئے اس کے کوئی پرابلم نہیں ہے galera یہ یہ کسی جس رہیوت ہے کی ضرورت کی ضرورت ہے آئیہ قالی اس کے ہامنےulators کہہ پڑید ہے دیکھیں اگر آپ کسی بات کو یعنی جو پرسنل ایگزمپل جو کہا انہوں نے اس کے بغیر ہم بات کہیں تو وہ ایبسٹریکٹ ہو جاتی ہے ایبسٹریکٹ لیکن جب ہم یہ کہیں کہ میں نے ایکسپرینس کیا ہے اور اس کے ایسپرینس کے ایسپرینس کیا ہے تو وہ ایکچوال معنی ہو رکھتی ہے کہ جو سننے والا ہے اس کو ایبسٹریکٹ نہ سمجھ کر کہ ایکچوال سمجھے اس کے لیے دینا پڑتا ہے ایسا تو ایک ایگزمپل ہو سکتا ہے کہ ہسٹری کا وہ بھی ہم دیتے ہیں کچھ ایگزمپل ہوں اپنے پرسنل بھی دیتے ہیں اس پر یہ ہوتا ہے کہ ایک لیونگ ایگزمپل بن جاتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ جو پہلے گزرے انہوں نے ایسا کیا اس کو آپ لے کر کے بتائیں وہ بھی اچھی بات آپ کرتے ہیں وہ بھی لیکن جب ایک انسان جو آپ کے سامنے بول رہا ہے وہ خود یہ کہے کہ میں نے اس کو تجربہ کیا ہے تو وہ ایک لیونگ پروف بن جاتا ہے اس بات کی سچائی کا جیسے کہ میں نے کہا کہ غصہ ہم یہ بھی بہت آتا ہے جیسے سب کو آتا ہے میں طریقہ یہ ہے کہ غصہ آیا تو میں ایک دم چپ ہو جاتا ہوں چپ ہو کر کہ اپنے مائن کو ڈائیورڈ کرنے کوش کرتا ہوں یہ سے مثال کہ تو فور میں پڑھتا ہوں اللہم ان یعود وقا من حمداد السیاتین یہ کیا ہے یہ ڈائیورجن کرنا ہے جب آپ غصہ آیا آپ چپ ہو گئے چپ ہو کر آپ یہ پڑھنا شروع کیا کہ اللہم ان یعود وقا من حمداد السیاتین تو آپ نے اپنے مائن کو ڈائیورڈ کیا ایک اور طرف تو اگر میں ایسا کہتا ہوں تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ لوگ اس کو صرف ایکسٹیک نہ سمجھیں صرف دور کی ہسٹری کا مثال نہ سمجھیں بلکہ اس کو ایک لیونگ پروف کے طور پر وہ لے ہوں اس کو سمجھیں کہ بلکل پاسیبل ہے میں سمجھتا ہوں اس میں پاسیبلیٹی کا ایلیمنٹ بڑھتا ہے پرسل ایک دیمکل کہنے سے یہ ایک اپنی بات ہے کوئی بھی سا عمل بھی نہیں کرتا آپ کا بیٹا اگر آپ کے لئے کمائی لاکر دے تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں اس کے تعریف کرتے ہیں آپ کا کمپنی میں آپ کو اگر پروموشن ہو تو وہاں بھی آپ بہت کہتے ہیں بہت اچھی کمپنی ہیں ہر جگہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کا گریٹفل بنتے ہیں جو آپ کو خطرہ سے دے دیں آلیڈی آپ حاصل کر رہے ہیں جیسے اسی دلی میں جب سنجھے گاندی کا دب دبا تھا تو ایک میں سچی قصیٰ بتاتا ہوں آپ کو ایک صاحب جو تھے وہ ایم پی تھے پارلیمنٹ کے امبر تھے یعنی رائش صاحبہ پی امبر تھے وہ تو میرے ایک ساتھی تھے وہ اسے ملنے کے لئے گئے جب لوٹ کر آئے تو وہ کہا کہ بات بات میں وہ کہتے تھے یعنی جو ایک فلیٹ ملا تھا ان کو اس کی طرف سے وہ گاؤں کے ایک آدمی تھے پھر لنکہ سنجھے گاندی کے ساتھ سنجھے گاندی نے ان کو رائش صاحبہ بنوا دیا تو بابا کہتے تھے کہ یہ سب سنجھے بابو کی دین ہے یہ سب سنجھے بابو کی دین ہے تو آپ بتائیں کہ چھوٹے سے معاملے میں تو آپ گریٹفل بنتے ہیں اور بڑے معاملے آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں بنو گا میں اس وقت بنو گا آپ کو کہ آپ کسی بھی معاملے میں آپ گریٹفل نہ بنیں بھائی آپ پھر جی نہیں سکتے دنیا میں تو یہ نیچر کے اگینسٹ میں جاتی ہے بات کہ آپ کسی سے ملے آپ کو اور اس کا آپ گریٹفل نہ بنیں اس کے لیے یہ نیچر میں ہے کہ جو گیور ہوتا ہے اس کے لیے میں اندر سے ایک پاؤسٹی رسپانس آتا ہے کیونکہ نیچر اگینسٹ یہ بات اگینسٹی نیچر ہے ایسا بات کیوں کہتے ہیں لوگ کیوں کہ یہاں پر کمپلشن نہیں ہے وہاں پر کمپلشن ہے بیٹے کو اگر شاہ باشی نہیں دے گئے تو وہ پیسہ بند کر دے گا کمپنی کے لیے گریٹفل نہیں بنے گا تو پرومشن نہیں کری گا اندر اس کا مطلب کیا ہوا اثر بات یہ نہیں ہے اثر بات یہ ہے کہ جہاں آپ کو آپ کو کمپلشنی گریٹفل بننا ہے وہاں تو آپ بن رہے ہیں اور جہاں آپ کو آزادی کے ساتھ کرنا ہے جہاں کمپلشن نہیں ہے وہاں کہتے ہیں کہ میں گریٹفل نہیں بنوں گا کیونکہ وہ تھی تھرڈ کلاس کے بات ہوئی تو کیس اصل میں یہ نہیں ہے کہ آپ گریٹفل نہیں ہیں کسی کے لیے ہیں لیکن وہاں ہے جہاں آپ کو کمپلشن ہے آپ کے لیے یہاں کمپلشن نہیں ہے وہاں آپ کہتے ہیں کہ میں گریٹفل نہیں بنوں گا میں کہوں گا کہ یہ تو بہت اثر بات کی بات ہے یہ کوئی اوچھی بات نہیں ہے This question is from Sadia an English daily quoted Benazir Bhutto as having said I am fearless when you live a life of tragedies deception and power plays you become fearless this life chose me my death will choose me too what are your comments on this یہ تو مردہ ہو کہ word play ہے بات تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں انسان basically ایک بہت ہی vulnerable creature ہے ہر وقت ہم vulnerable ہیں اور fearless کیسے بن سکتے ہیں آپ impossible اب یہ بس نے بیجلی یہاں ہے کہ آپ جائر تو چھو سکتے ہیں بیجلی کے کرنٹ کو آپ وہاں fearless نہیں بن سکتے اگر fearless بن جائیں تو آپ بڑھ جائیں آپ کو اوپر کس چیز نہیں جانا ہے تو آپ کہیں کہ میں steer نہیں use کروں گا میں جمپ کروں گا تو ایسا fearless ہونا کسی کام آئے گا آپ کو ہر وقت ہم fear میں جیتے ہیں ہر وقت تو مجھے steer سے اترنا ہے jump نہیں کرنا ہے وہ بے fear کی بات ہے مجھے ڈائریکٹ نہیں چھوڑا ہے ڈائریکٹ کی کرنٹ کو وہ بھی fear کی بات ہے مجھے میرے بھٹو جو ہے اپنے بوٹلوں کے اگنس میں ایک پر نہیں بوٹ سکتی تھی یعنی ووٹر کو اپیس کرنا ہر لیڈر کام ہوتا ہے اس کا بھی کام تھا وہاں کیوں نہیں فیرلیس بن گئی وہ میں ووٹروں کو کچھ پروان نہیں کروں کہا کچھ بھی بل ہوگا چاہے ووٹر غصہ ہو جائیں مجھے ووٹ نہ دیں یہ ووٹ پلے ہے کوئی بھی آدمی فیرلیس بن کر دنیا میں نہیں رہ سکتا ہے فیر جو ہے ہماری زندگی کا ایک پارٹ ہے پارٹ آور لائف ہے جگہ جگہ ہمیں کسی سے اندیشہ ہوتا ہے کسی سے در ہوتا ہے تو ہم جی پاتے ہیں تو ہم جی نہیں سکتے کبھی نہیں جی سکتے آپ اب آپ آجاز روڑ رہے ہیں اب بغیر پریشورٹ کے آپ جب کر دیں کہ میں اسے اتر جاؤں گا تو آپ کر سکتے ہیں ایسا یعنی ہر دن ہزاروں بار ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی فیر کی ویسے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے کنٹرول کرنا پڑتا ہے اپنے کوئی ڈسیپلین رکھنا پڑتا ہے ڈسیپلینڈ لائفی کا نام ہے فیر فل لائف یعنی ڈسیپلینڈ لائفی کے دوسرا نام ہے فیر فل لائف جب در آپ درے گئے تو آپ آپ کے دل وہ آ جائے گا یعنی آپ کاشس انسان بن جائے کاشس احتیاط آئی گیا آپ کے دل آپ کے ڈسیپلینڈ آئے گا سل کنٹرول آئے گا تو بھائی تو سبتا ہوں کہ ایک بارٹ پلے ہے اس کو بتنا بھی نہیں اس پر وہ کبھی بھٹو میرے در بھٹو نے ایک دن بھی اس پر عمل لے کیا ہوگا تو عمل کرتی تو زندہ ہی نے رہتی پہلی بڑھ چکی ہوتی سبتائیس دیسبر سے پہلی یہ اس پہلی ہے دکٹر فریدہ کھانم کیونکہ ہی نے مجھے پاوری بھی ان کے لئے پیپلوں بھی ان کے لئے پیوچھیں کہ جب ایک بھی ان کے لئے جو تمہیں پاوری دیکھو ہم سوچتا ہوں کہ یہ ہوتی ہے پاور کنٹیشننگ کی وجہ سے کسی بھی زندگی مہت تو آپ کے کنٹیشننگ کی وجہ سے ہوتی رہتی ہے اب جو آدمی گیا پلٹیکل فیلم میں لیڈر بن گیا کیا ہے آپ کوئی اسٹیج ملتا ہے میڈیا میں آتا ہے ہر وقت اس کی پھوٹو چھپ رہے ہیں ہر جگہ اس کو واہ واہ ہو رہی ہے اس سے اس کی کنڈیشنگ ہو رہی ہے جو آدمی چھوپ رہ رہتا اس کی بھی کنڈیشنگ ہو رہی ہے جو وہاں اس کی بھی ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کنڈیشنگ کو سمجھ نہیں پاتا کہ میں جو دوڑ رہا ہوں پاور کے پیشے تو یہ دوڑ رہا ہوں آٹ آف کنڈیشنگ اس سے اوپر اٹھے سوچ نہیں پاتا میں اس سے اوپر کا اگر سوچ پائے اس سے باہر نکل کر کے وہاں جو اس کو فیم مل رہی ہے جو اسٹیج مل رہا ہے جو اس کو وہاں پر یعنی اس کا ایگو بوسٹ ہو رہا ہے اس سے باہر نکل کر کر سوچے وہ یعنی اپنی کو ڈی کرنیشن کریں جو لگے کہ کیا یہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ جیسے بیشار کی طور پر کسی نے مجھ سے کہا کہ بیرزر بھٹو کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے پاکستان کے گورنمنٹ نے اچھا آرینجمنٹ سیکورٹی کا نہیں کیا تھا اس لیے وہ مار ڈالا گیا میں کہتا ہوں کہ اندرہ گادی نے تو پورا لشکل لگا رکھا تھا آپ نے اس کو تب نہیں مار ڈالا ان کو لوگوں نے زیادہ الحق نے بہت زمدہ ہندام کا رکھا تھا اپنی سیکورٹی کا پھر بھی وہ مارے گئے یہ کوئی چیز نہیں ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے مجھتا ہوں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اسی سے ایک پین ہوتی ہیں کہ لوگ بولتے ہیں آؤٹ آف کنڈیشنی اور سمجھتے ہیں کہ میں کوئی سچائی بول رہا ہوں سچائی نہیں ہوتی ہے وہ ایک کنڈیشن انسان کی بولی ہوتی ہے this question is from stuti was the denial of satan to bow down before adam also a part of the creation plan of god creation plan of god کا جو part تھا وہ تھا freedom کہ خدا نے انسان کو freedom دیا وہ تھا باقی کام جو ہے وہ satan کا یا انسان کا تھا یعنی خدا نے پیدا کیا material world اس کو کوئی freedom نہیں ملی ہوئی تھی پھر خدا نے پیدا کیا angels کو انہیں بھی کوئی freedom ملی ہوئی نہیں تھی پھر خدا نے پیدا کیا جنات کو ان کو خدا نے freedom دیا اس کے بعد پیدا کیا خدا نے انسان کو اس کو freedom دیا تو freedom جو ہے part of creation ہے باقی جو ہے وہ انسان کا کام ہے جنات کا کام ہے وہ certain کام ہے کہ وہ misuse کرے یا proper use کرے اس freedom کو ایسا میں سمجھتا ہوں this question this question is from مصطفی ملانا صاحب سید سید کتب اور سید مددی کو government کے ساتھ مل کر دعوتی کام کرنے کے جو opportunities مل رہی تھی ان کو انہوں نے reject کیا لیکن ان کی دلیل بھی یہی ہے کہ profit نے بھی present government کو reject کیا اور اسلامی حکومت قائم کی یہ تو بڑا رکھا ہے رسول اللہ نے reject کر کے دعوت ورک کیا انہوں نے دعوت ورک نہیں کیا انہوں نے political opposition بن گئے وہ یہ تو example صحیح نہیں ہے کہ رسول اللہ نے جب ان کے آفر کو نہیں لیا تو اس اس کے بعد کام باب کیا کیا کہ political field سے باہر آ کر انہوں نے دعوت ورک کیا یہ لوگ بھی کرتے کہ اس کو انکال کر کے آتے اور دعوت ورک کرتے وہ political ٹکرا ہو کے انہیں اسی کو لینے کیلئے اسی کو چھیننے کیلئے دور پڑے کہ تم دے رہے ہو ہم ہے صرف چھوٹا سا ہم پورا پورا تم کو قبضہ کریں گے ہم کو ایک منسٹری نہیں چاہیے ساری منسٹری چاہیے ہم کو ایک انسٹری نہیں چاہیے ساری گورنمنٹ چاہیے یہاں پہ ایک example صحیح نہیں ہے کہ رسول اللہ نے اگر آپ پر کو قبول نہیں کیا تو کیا کیا اس کو دیکھئے آپ کوئی political movement نہیں چلائی انہوں نے بلک پیسفل دعاور کیا پیسفل دعاور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ہنگامہ والی کوئی اورٹیس چلا دی اس سے اس کا کوئی کپیرزن نہیں ہے this question is from dr. pradhan molana as you said most of the spiritual leaders and big names in history or crowd pullers work is small but if we see the background most of them had started from small point and reached to the peak of their respective fields and made themselves crowd pullers please clarify are all the crowd pullers failures will cps not reach at the point of crowd pulling جب لوگوں کے sentiment کو آپ فیڈ کریں فیڈ کریں لوگوں کے sentiment کو فیڈ کریں جیسے مثال کے طور پر بابری مسجد جب جمالش کی گئی تھی چھا دسمبر 1992 کو تو وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ مسجد کو وہیں rebuild کرو تو اچانک وہ crowd puller بن گئے بیلڈ کے پھر ان کی جلسوں میں آتی تھی مسجد وہیں بنائے گی مسجد وہیں بنانا پڑے گا تم کو مسجد کو rebuild کرنا پڑے گا اسی جگہ بیلڈ کی بیلڈ کھٹا ہوتی تھی میں نے کہا تھا کہ اس قصے کو بھول جاؤ میں نے کہا تھا کہ ہندو بھلا دیں مسلمان بھلا دیں تو میرے پاس crowd نہیں آیا تھا لیکن آج دیکھئے آج آج سارے مسلمان اسی پر ہیں سارے ہندو اسی پر ہیں ہندو بھول گئے آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر جو لوگوں نے ڈیوالش کیا تھا اس وقت وہ نعرہ لگا رہے تھے کہ اجد دیا تو جھانکی ہے کشی مترہ باقی ہے اجد دیا تو جھانکی ہے کشی مترہ باقی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی وہ تین سو اے تین ہزار بھجدوں کی لسٹ بنای ہوئے تھے اب کہاں ہے وہ لسٹ کہاں ہے کشی مترہ میں نے یہ کہا تھا اس وقت ہندو مسلمان دونوں کو کہ ایک ہی پر اسٹاپ لگا دو مسلمان بھی چپ ہندو بھی چپ دونوں کو میں نے کہا تھا اس وقت دونوں میں سے کشی نہیں میرے بات نہیں سنیں نہ ہندو نے سنی نہ مسلمان نے سنی لیکن آج دیکھیں سب کے سب چپ ہیں نہ ہندو نعرہ لگا رہا دوسری مسجدوں کا نہ مسلمان نعرہ لگا رہا ہے کہ مسجد کو وہیں کمیں پھر بناو پھر بناو ساپنے کھانٹ کمانے میں لگے ہوئے ہیں تو وزم کی بات یہ ہے کہ آپ فیوچر کو دیکھ کر بولتے ہیں اور جو ایموشن کو ایڈرس کرتے ہیں وہ بھیر لگتی ہے وہ بھیر آتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے جس لیک ببل یہ بھیر جو اس کو آپ کہتے ہیں وہ جس لیک ببل ہوتی ہے انڈیا میں آپ دیکھیں مہاتمہ غادی سے کون بڑا تھا کراؤڈ پولر سارا انڈیا ان کے ساتھ ہو گیا تھا وہی مہاتمہ غادی پندر آگست کے بعد اسی ڈلی میں بلہ مندر میں وہ جو کرتے تھے صبح کو چھوئے سے لوگ آتے تھے وہاں پر سب بھاگتے تھے منسٹروں کے پاس کیونکہ کام ملتا تھا منسٹروں سے مہاتمہ غادی نے یہ بولا تھا یہ ہسٹری ہے کہ اب میری کون سنے گا ایک کتاب چھپی ہے آپ اس کو پڑھ لیجئے اب میری کون سنے گا تو کراور پلرس جو ہوتے ہیں ان کا انجام دیکھیں آپ جس لیک ببل ہوتے ہیں تو ببل پارٹکس ہوتی ہے جن لوگوں نے ایسے کام کی ہیں کہ بھیل کی بھی ایک اٹھا ہوئی ہے وہ ببل کے طرح اٹھے اور پھر ختم بھی ہوگئے اور جو لوگوں نے وہ کام کیا اس طریقے جو سکر بنے کہا کہ سریر الحیات ایک کائنن فی البدایت البتواز ہے یعنی ہمبل بگننگ is the best بگننگ انہی کا کام جو ہے اس کے اندر یعنی لاسٹک ویلو اس کے اندر پیدا ہوئی دیر تک باقی رہا کوئی کام بڑا ہو کر پائے تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہے کراورڈ اکٹھا کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس کا ریزلٹ کا نکلتا ہے ریزلٹ ریزلٹ تو کچھ بھی نہیں تو میرا طریقہ کیا ہے میرا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کو کسی بھی معاملے میں ریزلٹ کو دیکھ کر کے اپنا ججمنٹ دینا چاہیے کسی بھی معاملے میں یا تک کہ آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور ایٹنگ کرنے کے تو کیا ہوگا بر جائیں گے تو وہاں بھی ریزلٹ دیکھئے کہ کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں تو کوئی ایک بھی ایسا کام دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو وائز آدمی ریزلٹ کو دیکھ کر کرتا ہے جو انوائز آدمی ہوتا ہے وہ اپنی ایموشن پتہ اڑتا ہے تو کیونکہ بھیڑے ان لوگ ہوتے ہیں جو ایموشن پتہ اڑتے ہیں تو جو لوگ ان کے ایموشنز کو ایڈریس کریں ان کو ایسا بھیڑے کٹھا ہو جاتی ہے لیکن ریزلٹ کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے بھیڑے کٹھا کرنے کیونکہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا ریزلٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا ہمارا مشن دیکھئے کیا ہے بھیڑ نہیں ہے کراؤڈ نہیں ہے ہمارا مشن صرف ایک ہے انسان کو ہل سے بچانا اس کو پائر رائز کا راستہ دکھانا بس انسان کو ایک ایک انڈیویجوال کو ہل فائر سے بچانا اور گارڈن اور پائر رائز میں اس کو جانے کے قابل بڑانا بس اور کوئی ہوا مشن دوسرا نہیں ہے ہم انہیں بھیڑ سے مطلب ہے نہیں کسی اور چیز سے مطلب ہے موسیقی 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 موسیقی